ایک اور حکم اللہ رب العزت ایمان والوں کو فرما رہے ہیں یا ایوہا الناسو کلو ممہ فی الارض حلالا طیبا اے ایمان والوں تم جب کماؤ اور اس کے بعد اپنے لئے رزق تلاش کرو تو پاکیزہ رزق تلاش کرو حلال رزق تلاش کرو رزق کے اندر حرام کی آمزیش نہیں ہونی چاہیے حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے آج بدقسمتی سے ہم حلال اور حرام کے مسائل سے ہی واقف نہیں ہیں کئی مرتبہ لوگ کام کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میرا کاروبار حلال ہے بھئی کیوں حلال ہے؟ اس لیے کہ میں سود نہیں کھاتا میرے کاروبار میں شراب نہیں ہے شراب کا کاروبار میں نہیں کرتا سود کا کام میں نہیں کرتا لہٰذا میرا کام حلال ہے اس کاروبار کے اندر کتنی باری کیا ہیں کتنے مسائلیں اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے غالباً امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے فرمایا کرتے تھے کہ حلال اور حرام کا علم آدہ دین ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ہر موضوع کے اوپر کتاب لکھی ہے تصوف کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا چاہیے اس موضوع پر کوئی آپ نے کتاب نہیں لکھی حضرت نے فرمایا کیا تم نے دیکھنی میری کتاب کتاب البیو یہ کتاب تھی جس میں بیع شرع خریدنے بیچنے کے تجارت کے تمام اصول لکھے تھے فرمایا کہ حضرت دیکھی ہے کہا اگر یہ کتاب دیکھ لیا ہے تو سمجھ لو تم نے تصوف کا خلاصہ حاصل کر لیا ہے اگر ایک شخص اپنی کمائی کو حلال کر لے یہ بات پکی ہے کہ وہ اللہ کا قرب اچھی طرح سے حاصل کر سکتا ہے آسان طریقے سے حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے فوراں بعد یاد رکھو شیطان تمہیں برائی کی طرف اور فخش کاموں کی طرف بلاتا ہے تمہیں ان کاموں کا حکم دیتا ہے مفسرین نے لکھا ان دو آیتوں کا ربط کیا تھا پہلی آیت میں فرمایا کہ پاکیزہ رز کھاؤ دوسری آیت میں فرمایا فہاشی نہ کرو رز ان دونوں آیتوں کے درمیان ربط یہ ہے کہ جو شخص حلال کھائے گا وہی فہاشی سے بچ سکے گا جہاں دیکھ لیں آپ کوئی فہوش کام ہو رہا ہو سمجھ لیں اس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں جا رہا ہے یہ پکی بات ہے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ جائے اور انسان کے آزا فہوش کاموں سے نہ بچے یہ ہو نہیں سکتا اس کے بعد اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے حوالے سے چند احکامات کو نازل فرمایا فرمایا ایمان والوں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتا دیا تقوی کا اختیار کرنا ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تقوی کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ کوئی کام نہ کرنے کا نام ہے یعنی تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان تحجد پڑے عبادات کرے تلاوت کرے یہ تقوی نہیں ہے تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سو فیصد گناہوں سے بچائے اگر رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے بعد بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے اور تقوی اختیار نہیں کر پا رہے تو سمجھنے کہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا اور پھر اگلا دوسری بات فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ وہ مسئلہ جو پوری انسانیت کا مسئلہ تھا توحید اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا اور ہدایت کے روشنی کو عام کرنا یہ اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ تھا اس مسئلے کا حل اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرمایا اس مہینے کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس کائنات کا جب سب سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اے مومن تیرے گھر کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے بھی اس مسئلے کے اندر حل ہو سکتے ہیں انسان اپنے پروردگار سے لوٹو لگا ہے اس مہینے کے اندر اپنے پروردگار کو منائے تو سئی اپنے پروردگار کے سامنے گرگڑائے تو سئی اپنے مسئلوں کو تو رکھے تو سئی اس کے سامنے آپ دیکھیں یہ مئینہ ختم نہیں ہوگا ہماری پریشانیہ ختم ہو جائیں گے پکی بات ہے اس مئینے کی اتنی برکتیں ہیں اتنی رحمتیں ہیں اللہ رب العزت ہر رات کے اندر آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی سوال کرنے والا جو سوال کرے میں اس کو عطا کروں ہے کوئی مغفرت کا تلق کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں اللہ رب العزت اس مئینے کے اندر دینے کے اوپر تیار ہیں اعلان ہو رہے ہیں ان کی طرف سے ہے کوئی جو ہم سے مانگیں ہم اس کو عطا کریں بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار عالم کی طرف لو لگائیں اور اس سے اس مئینے کے اندر خوب مانگیں امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ نے دو اقوال بڑے عجیب اس مئینے کے بارے میں فرمائے پہلا فرمایا کہ انسان کا جو پورا سال گزرتا ہے اس کا داروں مدار رمضان پر ہوتا ہے اگر رمضان ٹھیک گزارا ہے تو پورا سال ٹھیک گزرے گا اگر رمضان مبارک صحیح نہیں گزرا تو پورا سال بھی صحیح نہیں گزر سکے گا رمضان مبارک یوں سمجھنے ایک سکیننگ مشین ہے جو شخص اس رمضان مبارک کو صحیح طور پر گزار سکے گا وہی پورے سال کو صحیح طور پر گزار سکے گا دوسری بات فرمائی رمضان مبارک کا ایک لمحہ کسی گناہگار کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے بہت کافی ہے تمزان مبارک کا ایک لمحہ کسی گناہگار کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے اس آیت کے بعد اللہ رب العزت نے فورا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ حَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آج سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبِ میں تو ان کے بہت زیادہ قریب ہوں کتنا قریب ہوں دوسری جگہ مثال دینے کے لیے سمجھا دیا کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں تم مجھے پکارو تو صحیح تم مجھ سے مانگو تو صحیح دیکھو میں کس طرح تم پر اپنی رحمتیں نچاور کرتا ہوں